ٹراما سیریل شدد کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسرہ کی اس طرح سے اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے باوجود اپنی شادی کو پوری طرح سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف سلطان جس نے پہلے پریزے کی زندگی کو تباہ و برباد کیا صرف اس بنا پر کہ اس نے بچپن میں اس کے پروپوزل کو ٹھکرایا تھا اور بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ شادی والے دن ہی اس کو اس کے گھر سے بھگا کر بعد میں اس کو پاگل ہانے تک بچوا دیا اس کے بعد اس نے اسرہ سے محبت کی شادی کی لیکن محبت بھی صرف اور صرف اسرہ کی ہی طرف سے تھی سلطان کا کہنا تھا اسرہ کو کہ اگر وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے تو پیچھے قدم مت ہٹائے اپنی محبت کو پانے کی کوشش کرے اس میں بھی سلطان کی ایک بڑی چال تھی شادی کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا اور مختلف قسم کی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ چلا رہا ہے اس بات کو سروت جہاں ماننے سے انکارم تھی لیکن اس نے جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سلطان کو کسی علینہ نامی لڑکی کے ساتھ ریسٹرون میں فلرٹ کرتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کیونکہ اسرہ ان کے اپنے گھر کے اکلوتی بیٹی اور لادلی بیٹی تھی جس کو انہوں نے بڑے ہی پیار اور نازو سے پالا تھا اسرہ جو کہ پہلے سلطان کو چھوڑ کر آ گئی تھی اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن سروت جہاں کے کہنے پر وہ واپس آئی صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر کو بچا سکے لیکن جب خود سروت جہاں نے اپنی آنکھوں سے سلطان کو کسی اور لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا کہتی ہے اسرہ کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں احتیار کرتے ہیں کہتا ہے سلطان کہ میں نے تمہیں صرف صبح جگانے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اسرہ کہتی ہے کہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری نین نہیں کھل پائی کہتا ہے سلطان کہ صرف ایک رات جگایا ہے اس کے لیے بھی تم مجھے تانے مارنا شروع ہو گئی ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہتی ہے اسرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتا ہے سلطان کہ تمہیں میں نے صرف ایک رات جگایا اور اس کا بھی تم نے صبح اٹھتے ساتھ مجھے تانہ مار دیا رہنے دو تم جیسی بینیاں تو ہوتی ہی ایسی ہو کر کر کے جتانا شروع کر دیتی ہو اسرہ سلطان کو منانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے لیکن سلطان اس کی ایک نہیں سنتا پیچھے سے بجواتی ہے وہ کھانا کیونکہ سلطان بریکفست کے بغیر ہی چل راتا ہے اس پر بھی سلطان اسرہ کو بے خط باتیں سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم پیسوں کی نمودہ نمائش میرے سامنے نہ ہی کرنے کی کوشش کرو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا یہاں پر بھی اسرہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ آہر کرے تو کیا کرے خالہ کہتی ہے کہ بس کر دو اسرہ تم نے بہت برداشت کر لیا ہے اب تمہاری برداشت کی خط بھی ختم ہو چکی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بھائی کسی بھی بات پر کمرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسرہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ دل کے اچھی ہیں بس گصے کے تیز ہیں اس بات پر خالہ کو مزید گصہ آتا ہے اور وہ اسرہ سے کہتی ہے کہ ایک تو یہ ہمارے گھریلو سیاست کا ایک کومن جملہ جس سے مجھے سخت نفرت ہے کہ ہمارا شوہر کسے کا بستیز ہے دل کا بہت اچھا ہے پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ میں آئے گی دوسری طرف سلطان جو کر رہا ہے پوری طرح سے علینا کے ساتھ فلرٹ وہ لے کر جاتا ہے علینا کو ریسٹرانڈ میں وہاں پہ شاپنگ کرواتا ہے علینا اس کو کہتی ہے کہ اب ہم یہاں پہ آئیں ہٹ تو ڈینر ہی کر کے جائیں گے سلطان کہتا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے اور جب میرا موڈ نہ ہو تو کوئی بھی انسان میرے سے وہ کام نہیں کروا سکتا وہی پہ ریسٹرانڈ میں کھڑا ہو کر سلطان علینا کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سروجہاں بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں پر آئی ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے سلطان کو کسی اور لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے تو کیا کرے گی سروجہاں دیکھتے رہیے ڈراما سیریل شدد